جو جی سیون جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ جی سیون ممالک اور پھر اس کے بعد جی سیون کو ڈی ٹین کرنے کا ارادہ ہے اور ڈی ٹین یعنی ڈیموکرسی اور ڈی ٹین کے بعد وہ ڈی ٹوینٹی تک شاید امریکہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملاقات ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی جنیوہ میں اور اس دوران جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگن ان کے ساتھ جب وہ پہنچیں گے نیٹو کے اجلاس میں تو ان سے بہت ساری الگ ان کی ملاقاتیں بھی تیہ ہوئی ہیں مثال کے طور پر پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ فرانس کے ساتھ ان کے تعلقات آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھے نہیں رہے لیکن فرانس کے صدر کی بھی جو ہے وہ طیب اردگن کے ساتھ ون آن ون میٹنگ سائیڈ لائنز پہ تیہ ہوئی ہے اسی طرح سے باری جانسن کے ساتھ بھی تیہ ہوئی ہے انجلا مرکل کے ساتھ بھی تیہ ہوئی ہے تو بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت عالمی سطح پر اور پیوٹن اور پھر بائیڈن کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اگلی روز اور جی سیون کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں مطلب ایک کچھ پانسو میلین کی بات ہو رہی ہے لیکن اب ان کا فائنل آتا ہے اچھا یہ انہوں نے جی سیون کا جو فیملی فوٹو انہوں نے آج جاری کی ہے تو میں صرف اس میں اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے تھا کہ یہ تو ساتھ ہیں تو یہ نو افراد کونس ہیں تو ایک اس میں ایو کی جو ہیں وہ جو پا خاتون گھنی وہ ایو کی پریزیڈنٹ ہیں اور وہ جو پیچھے ایک لمبے سے طویل سے صاحب ہیں جو گری کلر کے سوٹ میں ہیں وہ ایو کونسل کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ اور باقی ظاہر ہیں ہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ساتھ لوگ ساتھ ممالک تو یہ جو ہے یہ جی سیون فیملی ہے اچھا اب اس میں لیکن اور پریزیڈنٹ بائیڈن پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ پوری ان کی کوشش ہے کہ وہ سوفٹ جو پاور ہے امریکہ کی اس کو بھی دنیا کے سامنے لے کر آئیں اور ساتھ ہی یہ تاثر بھی نہ جائے کیونکہ پیوٹن سے ملنا ہے آلیڈی پیوٹن کو کافی کنسیشنز دے دیے گئے ہیں امریکہ کی طرف میں مثال کے طور پر پیوٹن کی طرف سے ایک بات یہ ہوئی ہے کہ اس میں یوکرین زیر بحث نہیں آئے گا کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ کچھ معاملات کچھ ایسے ہیں جو درمیان میں رگڑے میں آ جاتے ہیں کچھ ملک یا کچھ گروپس یا کچھ مثال کے طور پر جیسے ترکی بات کرے گا جب یہ ایک ہائی لیول پر بات ہو رہی ہے تو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ملاقات رجب تیو بردگان سے ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے دو تین معاملات ڈسکس ہوں گے اس میں ایک تو معاملہ ڈسکس ہوگا جو ترکی بات کرے گا وہ یہ کہ جو کردوں کی آپ حمایت کر رہے ہیں سیریہ میں ٹھیک ہے تو وہ آپ تو وہاں پر پریزیڈنٹ بائیڈن پھر شاید وہاں پہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے کردوں کے اوپر کوئی ہم ٹھیک ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اسی شو کو تو ترکی کی اس وقت امپورٹنس ہے تو ترکی کی وہ بات سنیں گے مانے گے بھی کیا رہا ہاں مانیں گے مانیں گے بات مان لیں گے کیونکہ یہ کوئی ایسی بات میں نے آپ سے کہا نا کہ چھوٹے پھر جو گروپس ہے یکرین دیکھیں پیوٹر نے کنڈیشن رکھی ہے کہ یکرین ڈسکس نہیں ہوگا ملاقات میں یکرین ڈسکس نہیں ہوگا اور یکرین کے اوپر بات جو ہے وہ کسی علامی وغیرہ میں مطلب وہ اور جرمنی نے درمیان میں یہ آہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے یکرین ڈسکس نہیں ہوگا ریزن بائیڈنز ہم نے بات کر لی یکرین کے حوالے سے بات نہیں ہوگی اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو یہ جو آہ آپ دیکھیں کہ آہ کیسپین سی ہے یا بلیک سی ہے یا بالٹک سی کے ساتھ جو تین ریاستیں ہیں لتوینیا اور یہ سارے جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں اسٹونیا تو یہ ملک جو ہیں یہ تو ان کی تو سرحدیں ملتی ہیں نا اسٹونیا لیتویا اور لیتوینیا ہم پہلے بات کریں کہ ان کی تو سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ اور بیلروس تو ان کو کیا ڈیفینڈ کرے گا نیٹو جا کے کیا ان کو ڈیفینڈ کرے گا مجھے بتائیں ان کو نیٹو کس طرح سے بچائے گا کیا کرے گا نیٹو ٹھیک ہے نیٹو جو سرجنگ ختم ہوئی ہے تو انیس ٹریلین ڈالر خرچ کی ہیں اپنی فوج پہ نیٹو نے اور اس میں یہ کونسی مطلب دیکھیں کہاں پھنسا ہوگی نیٹو کیا ہے اس وقت اب یہ بھی تو دنیا کے سامنے آئے گا نا مطلب نیٹو جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف ایک عسکری اتحاد تھا اور آخر میں وہ اس کا آخری جو جنگ اس نے لڑی ہے یا ہاری ہے یا کیا کیا خدا جانے وہ نیشن بیلڈنگ افغانستان میں یعنی نیشن بیلڈنگ قوم بنانے کا کام یہ نیٹو فوج کا کام یہ ہو گیا کہ وہ نیشن بیلڈنگ کرے گا افغانستان میں جا کے یعنی کاؤنٹر انسرجنسی اور لڑائی اور اس کو اس کو چھوڑ دیں نیشن بیلڈنگ یہ کوئی نیٹو کے چارٹر میں لکھا ہوتا ہے نیشن بیلڈنگ اور آخر میں خاک نیشن بیلڈنگ ہوئی وہاں پہ تباہ ہو گیا ملکہ تو بات یہ ہے کہ اب اس کو آپ سو سال پہلے چلے جائیں آن سے سو سال پہلے بلکہ سو سال سے بھی زیادہ تو ایک طاقت دنیا میں کم ہو رہی ہے جو کہ ہے برطانیہ اور ایک طاقت جو ہے وہ امرج ہو رہی ہے جو کہ ہے جرمنی ٹھیک ہے ایسی ہی انہیں جرمنی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک لڑائی شروع ہو گی پوری دنیا میں پہلی جنگ عظیم لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا اس کے بعد پہ دوسری جنگ عظیم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم جب تک ہوئی تو اس وقت جرمنی طاقت پر ناظی بن چکا تھا پاور بن چکا تھا لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں برطانیہ بھی کیا اور جرمنی بھی کیا اور اس کے دو نئی پاورز نے کل کیا آگئی امریکہ اور سوویت وینین اور یہ کتنے سے چلا ہے یہ چلا ہے کوئی پچاس سال سو سال اسی دوران چائنہ مر جو گیا تو یہ تو تیزی کے ساتھ یعنی تاریخ میں کوئی ایک سو اسی سال کوئی کہتا ہے اسی سال کوئی کہتا ہے ڈیڑھ سو سال مختلف اس کے اوپر کہ سلطنتیں بنتی گرتی دنیا میں جو آستن ہے وہ ان کی یہی عمر ہوتی ہے آپ اگر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بہت کم ہزار سال تک ایک ہی خاندان رہا ہو ایک ہی سلطنت رہی ہو کہتے ہیں کہ ایک پہلوان غربت کی وجہ سے سخت پریشان تھا اور وہ کشتی کے دعو پیچ کے سوا کوئی ہنر بھی نہیں جانتا تھا اور اس کے وطن میں اس کے فن کا کوئی قدردان بھی نہیں تھا بیچارہ مٹی کھوڑ کر بڑی مشکل سے پیٹ بھرتا تھا اچھا غریبی کے ساتھ ساتھ اس پہلوان پر ایک بڑی مسئیبت آ پڑی کہ اس کے دل سے صبر اور قرار رخصت ہو گیا تھا وہ خوشحال لوگوں کو کھاتے پیتے اور عیش و عرام میں مصروف دیکھتا تو حسد اور رشت کی آگ سے اس کا سینہ جننے لگتا وہ سوچا کرتا کہ آخر ان لوگوں میں کونسا ایسا کوئی سرخواب کے پر لگے میں جو یہ دن رات مزے کر رہے ہیں اور مجھ میں کونسی ایسی کمی ہے مجھ میں ایسی کیا چیز نہیں اس کی وجہ سے میں ہر نعمت سے دور ہوں محروم ہوں اچھا پہلوان کی زندگی کہنے کے اسی سوچ میں اسی تکلیف میں گزرتی رہی اور ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کھود رہا تھا اور ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی خزانہ ہاتھ آجائے کتنے میں اچانک اس کا پاؤں کیسی سخت چیز سے ٹکر آیا اس نے جلدی سے جھک کر دیکھا تو انسان کے جبڑے کی ہڈی تھی جو پہلوان کے پاؤں کی زرب سے کہنے کے چور چور ہو گئی تھی پہلوان نے جبڑے کی ہڈی دیکھی تو غیر اختیاری طور پر اس کی سوچ کا رخ بدل گیا اسے یوں لگا کہ جیسے یہ ہڈی کہہ رہی ہو کہ اے شخص دیکھ لے مٹی میں مل کر انسان کے موہ کا یہ حال ہو جاتا ہے اب اس موہ کو جو تیرے سامنے ہیں اب یہ تجھ پر منصر ہے کہ تُو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے یا پھر نہ شکری کرتا ہے دنیا میں اگر کوئی ایسا مزدور ہے جو منو بوجھ اپنے سر پر اٹھاتا ہے یا کوئی ایسا مالدار ہے جو تکبر کے باعث اپنے آپ کو آسمان کے برابر بلند خیال کرتا ہے تو پھر انجام دونوں کا ایک ہی ہے یعنی مٹی میں مل جانا اس ناپائدار زندگی میں اگر کسی چیز کو برتری حاصل ہے تو وہ صرف اچھے عمال ہیں کہ انہی کے باعث آخرت کی زندگی میں امن ہے اور آفیت نصیب ہوتی ہے اچھا شیخ سادی نے خوش انجام اور مطمئن زندگی گزارنے کا ایک سنہری اصول یہ بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں حاصل ہونے والے جو اسباب ہیں ان کے انجام پر گوھر کرنا اگر کوئی سچے دل سے اس اصول پر عمل کرے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ زندگی خواہ کتنی بھی لمبی ہو آخر ختم ہونے والی اس حقائط میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے جو انسان کے پاس موجود ہے اس پر مطمئن اور راضی ہونا چاہیے لیکن